اللہ رب العزت اس کو میں بکاروں کس طرح اس کو میں سواری پیس کروں فرمایا آئی جبریل صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری اونٹوں کو کافوری اونٹ بنایا ہے تیری آنکھوں کو کافوری آنکھ بنایا ہے اسی واسطے اس میراج کے رات کے لیے کہ تم میرے رسول اللہ علیہ وسلم میرے حبیب کے قدموں کو گوشا دے دے تیری کافوری آنکھوں اور کافوری لبوں سے وہ بیدار ہو جائیں گے سبحان اللہ علیہ وسلم قیام کے حالت میں تھا رکو کے حالت میں گیا اور سیسٹنگ کے حال میں ہوگے ان کی تلو کو چوما جب ان کی تھنڈک ان کی تلو پہ پہنچی تو رسول اللہ علیہ وسلم جا اٹھے اور آئی جبریل یہ کیا بات ہے کیا کر رہے تو فرمایا آئی اللہ کی رسول اللہ رب العزت آپ کو میراج بکسا آج کی راہ آپ کی میراج آپ میں سواری پیس کرتا ہوں بورا آپ جنت سے آئیے اور آپ اس پر سوار ہوکے آج میراج کی راہ اس پر چلیے تو رسول اللہ علیہ وسلم فرما آئی جبریل آئی جبریل کیا بات ہی میں رکھانیوں فرمایا کہ آئی اللہ رب العزت کی رسول جب سے میں تھا جتنی تیری جتنی لذت تیری قدموں میں تھا اور کبھی میں نے ایسی لذت کو پایا ہی نہیں نعرہ تکبیر والا قرآن نعرہ رسال یا 얼굴 تو جتنی لذت اس رسول اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں تھا کبھی جبریل آلی اسلام کو محسری نہ ہوا جبریل علیہ السلام نے سواری پیس کی وضو فرمائی رسول پاکستان میں اور سواری پہ سوار ہونے کے لیے ذرا سی تحیل کی سوچنے لگا جبریل علیہ السلام نے عرض پرائے کہ اے اللہ کیا حبیب آج تو خزی کا دن ہے آج کو میراج عطا ہوا ہے پھر اس میں تعمل کرنے کی کیا بات اس میں سوچنے کی کیا بات ہے فرمائے کہ جبریل علیہ السلام میں سوچ رہا ہے کہ آج میراج کیلئے میرے لیے براکیں حاضر ہیں فرشتر کی براک حاضر ہیں اس دن کے لیے میں سوچ رہا ہے کہ جب میرے امت لحد میں ہوں گے اور میدان حضر میں جانا ہوگا اور پانچ سو ہزار برز کی پلسرات کی راستہ تائی کرنا ہوگا میری امت گنہگار امت کیسے پلسرات کو تائی کر گے کیسے میدان حضر میں پہنچیں گے اللہ رب العزت کے خطاب آئے کہہ جبریل فرما دے کہ اس کی بارے میں کوئی خٹکا نہ کرے اس کے بارے میں میں تیری امتیوں کو جو تجھ کو مانتا ہے جو مجھ کو مانتا ہے جو تیرے قریبی اس کے لیے میں ایک ایک برا کے پیس کر دوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ برک بجلی سے ہے نا برک مراک برک یہ قابل برک یہ تو برک بجلی سے ہے تو بجلی کے طرح وہ بھار ہو جائیں گے اور جب براتی چلی تو کیا بات ہے جب وہ برات چلی جبریل علیہ السلام نے مکائل علیہ السلام نے اسرفیل علیہ السلام نے اور یہ سارے فرستے جو ہے یہ چار فرستے کسی نے انس کے ذہن کو سمالا کسی نے انس کے رکابوں کو تھانی اور وہ سواریاں جا رہا تھا وہ کیسی سواری ہوگا جس کے جھڑمت میں رسول اللہ علیہ السلام جا رہا ہے اور جاتے وقت کیا ہوتا باق عالم میں باق باقاری چلی سرور امبیاء کی سواری چلی باق عالم میں باق باق باقاری چلی سرور امبیاء کی سواری چلی یہ سواری سو یہ ذات پاری چلی اب رہ رحمت اٹھائے آج کی رات ہے دائیں بائیں فرستوں کی بارات ہے دائیں بائیں فرستے کی بارات ہے اس قدسیوں کی جھڑمت میں رسول اللہ علیہ السلام جا رہے ہیں اور جاتے جات کہاں پہنچے مسجد اکسا مقتصر میں کرتا ہوں ابھی علماؤں کے بیان کرنا ہے اور مقتصر سے علماء آئے گئے میں تو ہی ہوں کہ جہاں جی روشنیاں دھیری میں چھوٹی سی سلائی کی ٹکیاں اس میں باہرے تو کچھ نہ کچھ آپ کو دل بہلانے کے لئے میں حاضر ہوا اور برکت حاصل کرنے کے لئے اس میں نام دکھانے کے لئے ان جھڑمت میں جاتے ہوئے مسجد اکسا پہنچے میں تمام مسجد صلی اللہ علیہ السلام کے قصہ کو میموٹے ہوئے سکورٹے ہوئے اور مسجد اکسا میں جب پہنچا تو وہاں پہ کیا دیکھا راستے میں جاتے جاتے مسجد صلی اللہ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنے قبروں میں نماز پڑھا سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کیا انسان اپنے قبر میں نماز پڑھتے ہیں کہیں نہیں یہ تو لذت کے لئے یہ پیغمروں کے لئے ہے ہماری لئے نہیں بلکہ یہ پیغمروں کے لئے ہے یہ لذت کے لئے ہی پڑھ رہے ہیں مگر یہ وہاں پہ پہنچا تو کیا دیکھا کہ تمام پیغمر آدم علیہ السلام سے اور لے کر عیسیٰ علیہ السلام تمام پیغمر سب کے باندھے میں کھڑے ہیں اور آگے مسلحہ کھالی ہے جبریل علیہ السلام نے آپ کو وہاں پہ آگے کر دی مسلحہ پر اب آنے والا جو آگے آنے والا دیکھ لیا کہ آگے آنے والا وہ پیچھے ہیں جو پاچھے آنے والا وہ آگے ہوگا اور تمام جتنے انبیاء تھے وہ سب رسول اللہ علیہ السلام کے مقتدی بن گئے اور رسول اللہ علیہ السلام دو رقعت نمازی ادھا فرمائی وقت شکر آیا اور وہاں سے وہاں پر جبریل علیہ السلام نے آزانِ پکاری جو فرشتوں کا سردار ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے انہوں نے آزانِ پکاری اور آزان کے بعد عقامت دی اور سارے انبیاء کے سردار رسول اللہ علیہ السلام نے امام بنے اور سارے انبیاء جو باقی ہے وہ مقتدی بنے وہ نماز کی کیا حیثیت ہوگا جس میں سارے انبیاء اکٹھے ہیں اور جس میں سارے فرشتے وہاں پہ موجود ہیں وہ سب رسول اللہ علیہ السلام کے غلام میں سے تھے کیونکہ ان کی غلامی میں حاضر ہو گئے تھے اور وہاں سے جب بھراد آگے گیا مختصر میں یہ کوئی کڑا کی بھولتا ہے بھراد جب آگے وہاں سے گیا پہلے آسمان دوسرے آسمان کو کیا دیکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی ان کی استقبال کے لئے وہاں پہ پہنچ گیا اور یہ اتراج کرنے والے یہ اتراج کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے آدم علیہ السلام ایک لاکموبیس چوبیس ہزار پہ غمت آئے تھے ان سب کی آنا اور جانا کے اتراج کچھ ہے نہیں صرف اتراج اس بات کے کہ رسول اللہ علیہ السلام کیسے میرا پہ چلا گیا اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ بی بی آئیسیٰ سب دکھر اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ حدیث ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے جسم میرے پاس سے غائب نہیں ہوا کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کی نکاح میں بی بی آئیسیٰ سب دکھر اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت میں مکہ صریف میں میراج ہوا اور اس وقت ابھی نکاح میں آئی نہیں کیونکہ ان کی روستی جو ہے ان کی نکاح جو ہے وہ مدینہ صریف میں اور اس سے یہ تو میراج اکبر ہے اور اس سے پہلے روحانی میراج تئیس میراج رسول اللہ علیہ السلام کو عطا ہوئی اس پہ کوئی اتراج کرتا ہی نہیں اور نہ فرشتی پہ اتراج کرتے کہ ایک دن میں کئے بار آتا کئے بار جاتا پھر رسول اللہ علیہ السلام کی شام و عظمت کی گھٹانے کے لیے یہ دیگر جماعتیں جو ہے دیگر عقائد والے جو ہے یہ ارتجا کر رہے ہیں بکی اللہ تعالیٰ عنہ اے رسول میں تیرا ذکر بلند کروں گا اور آج گوشہ گوشہ میں رسول اللہ علیہ السلام کی شام و عظمت بیان ہو رہا کون کہاں روح سکتا ہے یہ تو اللہ رب العزت کی کرم جب وہ خود وعدہ کر دیا تو کون روح سکتا ہے اس پر اتفاق دار و سلام شام و عظمت آپ کی شان ہے کیا شان رسول اربی آپ کی شان ہے کیا شان رسول اربی آپ پر آپ پر جان ہے قربان رسول اربی آپ کی شان ہے کیا شان کس نے یہ مرتبہ پایا آئے اور کیسے کور جے اس نے یہ مرتبہ پایا آئے اور کیسے کور جے اے اللہ کے مہمان رسول اردی آپ کی شام نہیں کیا شام ہے وہی حکم خدا وندہ تعالیٰ بے شکر ہے وہی حکم خدا وندہ تعالیٰ بے شکر جو ہوا آپ کا فرمان رسول اردی آپ کی شام نہیں کیا شام آپ کا مرد بن ایسا کن جناب جیب ریے آپ کا مرد بن ایسا کن جناب جیب ریے آپ کے درے کے دربان رسول اردی آپ کی شام نہیں کیا شام میں بکھاری ہوں میری جولی کرم سے بھر دو میں بکھاری ہوں میری جولی کرم سے بھر دو ہوگا مجھ پر برائے شان رسول اردی آپ کی شام نہیں کیا شام دل ڈھڑکتا ہے میرا نام مدینہ سن کریں دل ڈھڑکتا ہے میرا نام مدینہ سن کریں اب بولا لو میرا سر کر رسول اردی آپ کی شام نہیں کیا شام رسول اردی بھر دیں آپ پر جانے ہیں پربان رسول اردی اب بھر دیں آپ کی شام نہیں کیا شام اوہم دے یا الہی او مدینہ ایسی بستی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ تیچ بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ تیچ بستی ہے بہاری شوک دیکھو کئیسی کئیسی دل کلاتی ہے یہ دل کسی کلی کس طرح سے رنگ لاتی ہے میں روتا ہوں میں روتا ہوں کہ جب بل بل کوئی نگمہ سناتی ہے ناتی لگتا ہے نہ گل شن میں نہ بوری گل ہو خوشہ آتی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ تیچ بستی ہے نہ ہے تقدیر ہے خالر نہ تطبیر اب بن آتی ہے پہنچا آہوں نہ میں وہاں تک نہ بیتا بھی ہی جاتی ہے ہر زمانی جگر ہر دم یہ مجبوری پلاتی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ تیچ بستی ہے کسی صورت طبیعت یا نہیں کل اپنی پاتی ہے نازل اس پر رہا ہر وقت وہیں آسمانی کا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ تیچ بستی ہے بندھا سی رازہ اس میں آکی اور آکھ قرآنی کا نتایا نام جس نے کل پتپ ہے قرآنی کا سنا ہے میں نے یہ کہانی پرسٹو کی زبانی کا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ تیچ بستی ہے یہ کیا آکھ مدینہ کے بھجرگوں بھجرگی کا کرینا ہے نبی نید خدا کانے بل سکھا وہ جو مدینہ ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے وہاں کواب کو دیکھو ان کا کئیسا ساف سینہ ہے نہ کوش ہے نہ کسی سے نہ ہست ہے اور نہ کی نہ ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات جے مولا تیرے رحمت جہاں پھر رحمت جہاں پھر رحمت جہاں پھر رحمت